اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول محمد عثمان بھائی محمد رحمان بھائی اور نبی بھائی آپ کا نام میٹھا عثمان بھائی رحمان بھائی آپ کا نام میٹھا محمد رسول اللہ ان بھائیوں نے تمام گواہوں کی مجودتی کے اندر جن کے اندر میں سوہیر مدنی علامہ راشد صاحب بھائی محمد راشد رانہ امائیو نور دفیر صاحب رانہ طارق فوجی صاحب رانہ سجاد صاحب رانہ انور صاحب اور نور محمد پیروان ان کے بیٹے محسن بھائی جن کی قابلوں سے جو ہے وہ میربانیوں سے رحمت اللہ اسلام ہم سب نے جو ہے بتجید امان بھی کیا ان دوستان اسلام کو حبول بھی کیا عارف معمود بھائی صاحب سلمان بھائی رکمان بھائی عرشس بھائی عرسلان بھائی رفیق صاحب رانہ شعباد صاحب آفن نور صاحب اور دکھر جو ہے ہمارے پرش شامل ہوئے اللہ کلام ہمارا یہاں بیٹھنا یہاں کابش کرنا دین اسلام کی بھی محسن بھائی آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رحمہ یا مالک میرے مالک میرے خالق اللہ عالم وغفور رحمہ 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 مرمہ ایک سچا دین پیارہ دین دین اسلام جس کے اندر ہم سب کو پیدا فرمایا اور آج کے مبارک اسمت والی فیملی جس نے کلمہ پڑھ سچی دین اسلام کو قبول کر لیا اور میرے پیارے معبوب آپ اللہ کے سچے اور آخر نبی ہیں جو اسی بات کی قوائی نہ دیں وہ قافر میرے مالک ہم قوائی یہ تھی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخر نبی ہیں اور دین اسلام خوبصورت دین ہے میرے مصطفی رحمہ رحمہ علیہ السلام خبر کے اندر اپنے مسلمان کی اور اپنے مومن کی پہچان کے لیے آئیں گے اب ہم مسلمان کی شفاعت کریں گے مروزی معاشر ہماری شفاعت کریں گے میرے مالک ہم نے سچے دین اسلام کو قبول کیا اس کے اندر اہم اس پہ تلشک اور ادا کرتی میرے مالک ان پچوں نے ان کی فیملی نے ان کے گھر والوں نے مکمل طور پہ قلمہ طیبہ پڑھا اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ان پہ استقام اطاف فرمانا میرے دین کا اللہ تعالیٰ انہوں کی سنت پہ حمل کرنے والا بنانا میرے عبشی ایسا بنانا اسلام کو تبتی ریت پہ لٹا کے کہا قلمہ چھوڑ دو لیکن کہا جان تو جا سکتی ہے قلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا میرے مالک ایسا کامی ایمان ہم سب کو عطا کرنے ایسا کامی ایمان والے ہمیں بنا دی میرے مالک ایسا سمی جن اتنی جنگوں کے اندر شہادتوں کو منظر دیکھے اور پھر اپنی جان کا نظرانہ دیکھے سچی دین اسلام کو چھوڑا نہیں اپنی جان تو دی لیکن قلمہ تیبہ خساد دیا میرے مالک ان پاک باز نہوں پہ دفیل ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنانا اور ان بائیوں کے ساتھ اپنا پیار محبت مزید پڑھانے اور ان کو اپنے قرب و جوار ملا کی دین اسلام کی سمجبوت دینے کی توفیق عطا فرمانا اپنا خصوصی فرمانا رسول اللہ تعالی محمد و آلی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ